جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ اپنے موڈل کو کریٹ کرنے سے پہلے ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے بلڈنگ بلوک کو استعمال کرنا ہے یہ میں بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ باکس ہے ایک سٹینڈر پرامیٹرز میں ہمارے پاس ایک چیمفر باکس کے نام سے اس کے کارنرز کول ہوتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں ایک پہلے سیمپل چیر یعنی ایک کرسی ہم نے یہاں موڈل کرنی ہے تو چیمفر باکس کی مل جائے گی اس لیے ہم ایک سیمپل باکس کو اپنے موڈل کے لیے استعمال کریں گے سٹینڈرڈ پرامیٹرز میں ہم واپس آئے باکس کے ذریعے سے ہم نے ایک باکس جیزائن کیا جو کہ ہمیں جتنا ریکوائیڈ ہے ہائیٹ رو بیٹ کیونکہ ہم نے کرسی کی بیس سے کام کرنا شروع کرنا ہوتا ہے اگرچہ ہم کسی بھی سائٹ سے کسی بھی کمپوننٹ سے کام شروع کر سکتے ہیں لیکن ایک پراپر طریقے سے کام کرنے کے لیے ہم کسی ایک بڑے اوبجیکٹ کو بیسک بیلڈنگ بلوک کے ذریعے سے اس کے قریب ترین جو بیسک بیلڈنگ بلوک کی شیپ ہوتی ہے اس سے موڈل کرنا شروع کرتے ہیں یہ ایک باکس میں نے یہاں موڈل کی اپنی جیومیٹری سے آلٹ و کے ذریعے سے بیو پورٹ کو علاج کر لیا اب میں نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو سیگمنٹس ہیں اگر یہ میری ضرورت کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے میں اس کو ایڈیٹیبل پولی میں گنورٹ کر کے اپنی موڈلنگ شروع کروں گا اگر ایسا نہیں ہے تو میں پہلے اس بات کو یقین ہی کر لوں گا کہ میرے جو سیگمنٹس ہیں ہائٹ و ورث کے وہ پراپر ہیں جتنی کی مجھے ریکوائرمنٹ ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک کی اپشن ہمارے پاس تینوں میں ہے لینڈ سیگمنٹس ون ویٹھ سیگمنٹ ون ہائٹ سیگمنٹ ون تو یقینا یہ بہت کم ہے میری موڈلنگ کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے جو موڈل میں نے بنانا ہے ان کو میں انکریز کر کے دیکھتا ہوں ایف فور کے ذریعے سے ہمارا وائر فریم آلریڈی اپیئر ہوا ہے ایک دو تین میں نے ایڈ کی ہیں ٹوٹل جو ہیں وہ چار ہو گئے ہیں چار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ چار سے مجھے تھوڑا سا مشکل پیش آئے گی پانچ پانچ بھی ٹھیک ہیں پانچ بھی میں کام کر سکتا ہوں لیکن میں یہاں ساتھ سیگمنٹ رکھتا ہوں لینڈ سیگمنٹ ساتھ میں نے رکھے ہیں ویٹ سیگمنٹ سو ہیں جتنے میں جو ریکوائر ہے ہوتنے میں کر لیتا ہوں چھے سے بھی کام چل جائے گا لیکن ہم اس کو برابر رکھنے کے لیے ساتھ رکھ لیتے ہیں لینڈ سیگمنٹ سیون ویٹ سیگمنٹ سیون ہائٹ سیگمنٹ ہم ون رین دیتے ہیں کیونکہ ہائٹ سیگمنٹ میں ہمیں زیادہ requirement نہیں ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی requirement ہوئی تو اس کو ہم add کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اپنا ایک building box یہاں سے منتخب کیا اپنے model کے لیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کا جو wireframe جو اس کا mesh ہے F3 کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف wireframe آپ کو نظر آ رہا ہے یہ proper ہے modeling کی requirement کے لحاظ سے اب یہ کیسے آپ کو ہر دفعہ پتا چلے گا کہ آپ کی modeling requirement کے لحاظ سے height width کے segments آپ نے صحیح دیئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے مختلف models کے اوپر practice کی ہو اس سے کافی سارے concepts concepts آپ کے clear ہو جائیں گے اس بارے میں کہ کس قسم کے model کے لیے کس قسم کے mesh کی wireframe کی height width کے segments کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو صحیح دریقے سے اندازہ ہو جائے گا اس بات کا تو شروع صحیح آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی کہ کتنے height width کے segments آپ نے دینے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تو آپ زیادہ height width کے segments ایڈ کر دیں اور پھر اس کو editable polymer convert کریں کیونکہ اس سے overall جا سکے پہلے زیادہ آ چکا ہے اس بات کا کہ file کا size increase ہو جائے گا overall file کا weight بڑھ جائے گا اس کی movement مشکل ہو جائے گی آپ کو کام کرنا جائے وہ دشوار ہو جائے گا زیادہ effect سے ہم آپ لائے کریں گے کیونکہ ہر object کا wireframe جو ہے اگر dense ہوگا thick ہوگا زیادہ اس میں height width کے segments ہوں گے تو ہمارا polygon count بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے ہمارے file کا size جو ہے وہ increase ہو جائے گا کام کرنے کی speed کم ہو جائے گی تو ہم نے یہاں ایک basic building block منتخب کیا box جو کہ ہمیں موضوع لگا اپنے model کے لئے اور ہم نے اس کے height width کے segments کو اپنی requirement کے لحاظ سے adjust کیا ہے اب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ مزید کس طریقے سے کام کرنا ہے